نمسکار سواغت حب کا ویکنیوز میں بھاشن ہونے کے کارن ویسے بھی خاص تھا اور ٹرمپ نے اسے اور بھی مزیدار بنا دیا دراصل ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سٹاف کے لکھے بھاشن کو نہیں پڑھا بلکہ جو دل میں آیا وہ بول دیا یہ بھاشن اس لیے بھی اتنا خاص رہا کیونکہ انہوں نے جاتے جاتے چین پر بھی کٹاکش کیا اور آنے والے نوریر واشت راشت پتی جو بائیڈن کا نام لیے بینہ شب کامنائی دی جسے صاف نظر آتا ہے کہ راشپتی پت سے ہٹنے پر وہ کتنے گھسے میں ہیں صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے بھاشن کے آخر میں اپنے سمرتکوں سے کہا we will be back in some from یعنی ہم واپس آئیں گے کسی روپ میں اور اس واقعے نے ٹرمپ سمرتکوں میں جوش پڑ دیا ٹرمپ نے جاتے جاتے کہا ہمیں مہماری کی بڑی مار پڑی ہم نے جو کیا اسے میڈیکل چمتکار کہتے ہیں ایک ویسین نو مہینے میں تیار کر لی نہ کی پانس سے دس سال میں ٹرمپ یہی نہیں رکھے اپنے شاشن کال میں وہ تو وہ چائنا کو کوستے ہی رہتے تھے جاتے جاتے بھی وہ ایک پر پھر نشانہ ساتھ گئے اور کرونا وائرس کو چائنا وائرس بتایا اس کے بعد انہوں نے آنے والے جو بائیڈن پر شاشن کو شب کام نہ دی وہ بھی نام لیے بینا انہوں نے کہا کچھ بہترین کرنے کے لیے ان کے پاس مجبوط نیو ہے حالانکہ کچھ لوگ اس بات سے خاصے ناراض تھے کہ انہوں نے جو بائیڈن کا نام نہیں لیا ٹرمپ کے اس بھاشر میں ایک خاص بات یہ بھی رہی کہ انہوں نے نہ ٹیری پرامپٹر کا استعمال کیا اور نہ ہی لکھی ہوئی سپیچ کا سی این این کی ایک ریپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو جو اس پیچ لکھ کر دی گئی تھی اس میں زیادہ نمر بھاشا استعمال کی گئی تھی اور شانتی پون ستہہ ستاندھرن کا وعدہ بھی تھا لیکن ٹرمپ تو ٹھہرے ٹرمپ انہوں نے اس کا استعمال نہیں کرنے کا فیصلہ لیا حالانکہ ستروں کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن کے لئے ایک نوٹ چھوڑ کر گئے ہیں جس پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا اس ریپورٹ پر بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لئے پنے رہیے ویکی نیوز کے ساتھ نمسکار